بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مزید ٹوٹ کے دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت ہی کمال کے ٹوٹ کے ملتانی مٹی میں زیتون کا تیل ملا کے ماسک بنا لیں اب اسے چہرے پر لگا کر پندرہ منٹ بعد پانی سے دھولیں چہرے میں نکار اور ترو تازگی آ جائے گی حلق کی خوشکی اور بلگم کے اخراج کے لئے روگنے بادام چھے ماشا اور شہد ایک تولہ مکس کر کے کھا لیا جائے تو حلق تر اور بلگم بہ آسانی خارج ہو جاتا ہے زیابت اس کے مریض روزانہ نیم کے پتے شاخوں سمیت پانی میں اُبال کر چھان لیں اور تھنڈا ہونے پر آدھا گلاس پی لیں تو مرض پر کابو رہتا ہے بخار کی شدت کم کرنے کے لئے لونگ اور لاہوری نمک ہم وزن پیس لیں اس صفوف کو پانی کے ساتھ پھانک لیا جائے تو فوری افاقہ ہوگا خانسی سے نجات کے لئے ایک لونگ نمک کے ساتھ چبا کر نگل لیں چونٹیوں سے نجات کے لئے پانی میں نمک ملا کر فرش دونے سے دیمک چونٹیاں اور دوسرے کیڑے نہیں آتے عمومن کھانا بناتے وقت یا کچھ فرائی کرتے وقت ہاتھ پر چھیٹے گر جاتے ہیں یا بعض اوقات ہاتھ جل جاتا ہے اس کے لئے شہد آدھی پیالی حلدی اور گھی ایک ایک چمچ لے کر مکس کر لیں اور شیشی میں ڈال کر فریج میں رکھ لیں جب بھی ضرورت پیش آئے تو متاثرہ حصے پر لگائیں پیاس کو کاٹنے کے بعد اگلے دن کے لئے استعمال مت کریں یہ ایک ہی رات میں انتہائی زہریلا ہو جاتا ہے اور ٹوکسس بیکٹیریا پیدا کر دیتا ہے جس سے جسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں لیکن اگر پائے گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید نمک دارچینی اور لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناغوارہ مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے اگر سب سنی کو کئی دنوں تک تازہ رکھنا چاہتے ہوں تو اسے اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں اگر کھیرہ چھیلنے کے بعد اس کے چھیل کے کچھرے میں پھیکنے کی بجائے ووش بیسن بوچی خانے کی نالی خدروں میں ڈال دیں اس سے لال بیک نہیں آئیں گے چینی کے مرتبان میں اگر چونٹیاں لگ جاتی ہیں اس کے لیے مرتبان میں دو چار لونگ ڈال دیں چونٹیاں چینی سے دور رہیں گی برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے اس میں چار پانچ چاول کے دانے ڈال دیں نمک نمی سے محفوس رہے گا گنجاپن دور کرنے کے لیے آم کا کم از کم ایک سال پرانا چار کا تیل گنجپن کے مقام پر لگانے سے چند روز میں مصبت نتائج حاصل ہو جائیں گے دل کے بند وال کے لیے سیپ کا سیر کا ایک کپ ادرک کا رس ایک کپ لیسن کا رس ایک کپ کسی برتن میں ڈال کر آگ پر چڑھائیں دو اوبال آنے پر اتار لیں اور اس میں شہد اتنا ڈالیں کہ کھٹاس ختم ہو جائے دو گھونٹ پی لیں بچہ فیڈر نہیں چھوڑتا ہو تو نیم کے پتے پیس کر فیڈر کے نیپل پر لگا دیں انشاءاللہ فیڈر چھوڑ کر کپ میں دودھ پینا شروع کر دے گا حازمہ خراب ہونے کی صورت میں سیاہ میرچ سفیز زیرہ نمک ہم وزن ملا کر اچھی طرح پیس لیں تازہ تربوس کٹ کر اس پر یہ مسالہ چھڑک کر کھائیں خوشک کریم کو کارامت بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی کریم خوشک ہو جائے تو اس میں مناسب مقدار میں ارکے غلاب ملا لیں تو کریم کو دوبارہ کارامت بنایا جا سکتا ہے پیاس کے فوائد حازمے کی وبا میں پیاس چھیل کر گھر میں لٹکا دی جائے تو درست اور کیا کی شکایت نہیں ہوتی سرکے میں پیاس کے ٹکرے ڈال کر کھانے سے کوت حازمہ تیز ہوتا ہے اس کے ساتھ آئیمی کبز اور گیس سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے پیاس کے رس میں چھوٹی لائچی کے دانیں پیس کر ملائیں اور اسے بار بار چاٹنے سے دست اور الٹیاں بند ہو جاتی ہیں دوپ میں اگر رنگ کالا ہو جائے تو کھیرے کا رس تھوڑے سے دودھ میں ملا کر روئی سے ہاتھوں اور چہرے پر لگائیں پندرہ منٹ بار سابون سے موں دھولیں ہاتھوں اور پاؤں کی پھٹی جلد کے لیے ایک گلاس ارکے غلاب میں دو بڑے چمچ گلیسرین اور لیمو کا رسنی چوڑ دیں رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں کی پھٹی ہوئے جلد پر ملنے جلد نرم ہو جائے گی جلے ہوئے چاول کی بدبو کو ختم کرنا چاول پلاو یا بریانی کبھی نیچے لگ جائیں اور جلنے کے بعد ان میں سے جلنے کی بدبو آئے تو چار ڈبا روٹی کے پیس چاولوں کے اوپر پھیلا کر ڈال دیں اور آدھی پیالی دور ڈال دیں اب اسے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں حیرت انگیز دور پر بو ختم ہو جائے گی اور آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی بساوقات آلو کو جلدی اُبالنا ہو تو آلو کو دیچکی میں مناسب مقدار میں پانی ڈالیں جب پانی ہلکا سا گرم ہونے لگے تو اس میں ایک چٹکی حلدی ایک کترہ کوکنگ وائل ڈال دیں اس سے آلو جلدی گل جائیں گے پیاس کو جلدی براؤن اور خستہ کرنا کٹی ہوئی پیاس کو جلدی براؤن کرنے کے لیے پیاس کو دوب میں کچھ دیر سکھائیں جب وہ تھوڑی سی سوک جائیں تو پھر اسی تلی پیاس کو براؤن کر لیں خستہ ہو جائے گی اور الگ لگ بھی رہے گی یہ ترقیب حلیم اور بریانی میں ڈالنے کے لیے ہوگی موسیقی